نمسکار نیوز سلیون بھارت میں آپ کا واقت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امن بلٹن کی شروعات کریں گے دنکا کی خبر کے ساتھ دنکا چلے کے شکاری پاڑا پرکھنٹ میں عوید کوئلے کا کاروبار تھرلے سے جاری ہے بادل پہاڑی لیوٹیا پہاڑی کلیان پور سمیت انے جکھوں پر کوئلے کا عوید خنن ہو رہا ہے کوئلہ مافیا بے خوف ہو کر عوید خنن میں چکے ہوئے ہیں ہر روز قریب چوالے سے پچاس لاکھ کے کوئلہ کے تذکری ہو رہی ہے پرشراسن کی ملی بھگت سے کوئلے کی تذکری ہو رہی ہے جلہ خنن بھبخاک کے پدادکاری نے کہا کہ جیسی کے نردیش کے بعد بھی کاروباری کی جائے گی پرشراسن کی ملی بھگت کے کارن دھڑلے سے کاروبار جاری ہے کوئلے کا شکاری پاڑا پرکھنڈ میں عوید کوئلہ خنن دھمکہ کے شکاری پاڑا میں دھڑلے سے کوئلے کا عوید کاروبار جاری ہے جلہ خنن پدادکاری نے کہا ڈیسی کے عادیش کے بعد کاروباری کروں گا اس گھر پر جار جانکاری کے لیے ہمارے سمباداتا دلدار دلدار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دلدار پرشراسن کی ملی بھگت کہیں نہ کہیں سامنے آ رہے گا ہے کیونکہ دھڑلے سے عوید کوئلے کا کاروبار جاری دیکھنے کو مل رہا ہے پرشراسن کی ملی بھگت نہ ہو کیونکہ پرڑے پرتیدین چارلیس سے پچاس پرڑے پچیس سے تیس دس چکہ سے سولہ چکہ تک بڑی گاڑی بڑی ٹک کوئلہ لے کے نکلتے ہیں جبکہ تیس سے پائیں تیس ٹکپ اور ٹیکٹر لے کے نکل رہے ہیں تو اس میں ہم کو کہیں 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 لگتا ہے کہ پرشراسن کی پوری ملی بھگت ہے ملی بھگت ہے جبکہ پرتی ٹک پہ 95000 کی ریٹ لگایا گیا ہے اور چھوٹی ٹکپ اور ٹیکٹر میں 5000 کی ریٹ لگایا گیا ہے اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پرشراسن کے پوری نروپ سے ملی بھگت ہے جی دلدار لیکن کوئلے مافیاؤں میں ڈر بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے وہ بے خوف ہو کر کے یہ کاروبار کر رہے ہیں جی کیونکہ یہ جس علاقے میں یہ کوئلہ کا کھدھان ہے عویت کوئلہ کا کھدھان ہے وہ پورا نقسل پر بھاویت چھت رہے ہیں وہاں پر پترکاروں کو بھی کہتا ہے کہ ادھر آنے سے ہم لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ کو بھی ڈرواتے ہیں کبھی کبھی بیچ میں لیکن ہم لوگ بہت اپنے چطورائی کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنا جو بھیجوال جو کام ہوتا ہے وہ کر کے ہم لوگ لوگ لوٹ آتے ہیں لیکن یہاں کیمرے کے سامنے چاہے وہ ڈی اومو ہو چاہے وہ تھانہ پرباری ہو چاہے وہ ایس ڈی پیو ہو کوئی بھی موں کھولنے کے لیے تیار نہیں رہتے ہیں جی دلدار تمام جانکارے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو دمکہ کے شکاری پاڑا میں دھڑلے سے کولے کا وعد کاروبار جاری ہے جس میں آپ کو پتا دے کہ جلک خرن فتہ دکاری نے کہا ہے کہ ڈی سی کے آدیش کے بعد کاروائی کروں گا اور کہیں نہ کہیں پرشراسن کی بھی ملی بھگت سامنے آ رہی ہے دمکہ کے شکاری پاڑا پرکھنٹ میں اباید کوئلہ خرنن جس میں آپ کو بتا دے کہ جلک خرنن پتہ دکاری نے کہا ہے کہ ڈی سی کے آدیش کے بعد کاروائی کروں گا اباید کوئلے کا کاروبار دھڑلے سے جاری ہے پرشراسن کی ملی بھگت سے اباید خنن کا کاروبار کیا جارہا ہے کوئلہ مافیاؤں سے ملی بھگت کا آروپ ہے ہر روز چوالی سے پچوالس لاکھ کے کوئلے کا خنن کیا جارہا ہے جلک خرنن پتہ دکاری نے کہا ڈی سی کے آدیش کے بعد کاروائی کروں گا دمکہ کے شکاری پاڑا میں دھڑلے سے کوئلے کا اوید کاروبار جاری کیا ہے کاروباریوں میں خوف نکی دیکھا جارہا ہے پرشراسن کا اوید کاروبار کوئلے کا اوید کاروبار دھڑلے سے چوارک ہے شکاری پاڑا میں جلک خنن پتہ دکاری نے کہا ڈی سی کے آدیش کے بعد کاروائی کروں گا ہر روز چھالیس سے پچھاس لاکھ کا خنن کیا جارہا ہے پرشراسن کی ملی بھگت بھی سامنے آ رہی ہے کوئلہ مافیاؤں سے ملی بھگت کا آروپ ہے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دکھے گا